اسلام علیکم guys welcome back to another video آج کی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے کافی زیادہ interesting ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ دراز پر پروڈکٹ کو کس طریقے سے return کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے واپس کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ دراز پر منگوایا ہے اور وہ پروڈکٹ same to same نہیں ہے یا اس میں کچھ wrong ہے پکچر میں کچھ اور پروڈکٹ تھا اور آپ لوگوں کو کوئی اور پروڈکٹ receive ہو گیا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے واپس بھیج سکتے ہیں تو friends مجھے بھی ایک پروڈکٹ میں نے buy کر دیا ہے اور وہ مجھے wrong ملا ہے پکچر میں کوئی اور پروڈکٹ تھا اور مجھے کوئی اور پروڈکٹ مل گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو واپس کر دوں تو اس کو میں کس طریقے سے واپس کروں گا تو یہ detail کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور واپس کرنے کے لئے آپ لوگ کو کیا کیا چاہیے جب آپ لوگ ٹیسکیس والوں کے پاس جائیں گے تو وہاں آپ لوگوں کو کیا کیے دینے اور آپ لوگوں کو کیا کیا پروف ان کو دے دینے اور پھر وہ آپ کا پروڈکٹ فری میں اس کو بھیج دیں گے وہاں پر آپ کو آپ کا پیسہ ملیں گے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے طرف وہاں میں آپ دوستوں کو detail کے ساتھ بتاؤں گا تو یہاں ہم اپنے موبائل کے سکرین پر آ چکے ہیں تو یہاں میں نے دراز کا اپلیکیشن اوپن کر دیا ہے اور یہاں آپ لوگوں کو کورنٹ پر ایکاؤنٹ کا اپشن نظر آ رہے تو آپ لوگ یہاں کلک کر دیں گے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں to receives پر کلک کر دیں گے to receive پر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں آپ لوگوں کو وہ product سیلیکٹ کر دینا ہے جو آپ ریٹن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں میں نے product سیلیکٹ کر دیا اور پھر سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کے کا ایک انٹرپیس آ جائے گا یہاں پھر آپ لوگوں کو شو کر رہے initiate a return initiate a return پر آپ لوگ کلک کر دیں گے اسی product کے اس طرف request لکھا ہوا ہے سیلکٹ کر دینا ہے تو کیا ریزن ہے آپ اس پروڈکٹ کو جو انا ریٹن کر رہے ہیں تو یہاں میں نے یہ سیلکٹ کر دیا ہے کہ بھائی اس کا جو انا پکچر الگ ہے ڈسکرپشن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور مجھے کوئی اور پروڈکٹ ریسیف ہو چکا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹم ڈیز ناٹ میچ ڈسکرپشن اور پکچر تو اس وجہ سے میں یہاں کنفرم کر دیتا ہوں آپ لوگ کوئی بھی اپشن سیلکٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھائی اپشن سیلکٹ کر دیں اس کے بعد یہاں جو انا میں پروڈکٹ کا پکچر اپلوڈ کر دوں گا جو مجھے ریسیف ہو آئے جو پکچر پہ کوئی یہاں اور پکچر ہے اور مجھے جو انا پروڈکٹ کوئی اور ریسیف ہو گئے یہاں فرینڈز میں نے جو انا پکچر سیلکٹ کر دیا ہے تو یہاں فرینڈز میں جو انا یہ پکچر کو سیلکٹ کر دوں گا پکچر سیلکٹ کرنے کے بعد یہ پکچر آٹومیٹکلی یہاں لگ جائے گا اس کے بعد آپ زیادہ اRadیت ہیں لڑا سکتے ہیں تو میں ایک اور drop byệnے میں نے جیلیٹر کڑا رہا ہے میں نے سیلکٹ کر دے گلیٹر کرنے کے بعد یہاں הی سے ایک پکچر سیلکٹ کر دیا اب میں جیلیٹر بھی نیچے ریزن لکھ رہا ہوں اب یہی وجہ ہے جہاں نہیں اس product کو میں ریٹن کر رہا ہوں میں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو product ہے یہ میرے product سے زمین آسمان میں اس کا فرق ہے یہ بلکل بھی سیم نہیں ہے تو اس پروڈکٹ کو میں واپس کر رہا ہوں اور یہ بلکل بھی یوزلس پروڈکٹ ہے تو یہاں فرینڈز آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا جو نا کوئی ڈیفرنٹ پروڈکٹ آپ کو سینڈ کرتے ہیں تو آپ اس طرح لکھیں اور اگر رونگ پروڈکٹ ملائے تو آپ لوگ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ رونگ پروڈکٹ ریسیوڈ تو یہاں اس طریقے سے آپ لوگ لکھیں گے یہاں فرینڈز ریسیوڈ کمپلیٹ لکھنے کے بعد آپ لوگ یہاں نیکسٹ پر کلک کر دیں گے یہاں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر وغیرہ سب کچھ میں نے لگا دیا ہے اور یہاں میں نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں فرینڈز نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آگے مجھے کیا شو کرے گا تو یہاں شویرہ سکتے ہیں تو در آپ، آپ نیکسٹ پر کلک کر دیتا آہاں پکچر کردیتا ہوں کے بعد یہاں کاراثی سے پکچر کلک کردیằngے اس کے بعد اگر پکچر کردیں گے بعد پر کلک کردیں گے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد پدا کنم پاکچھا کریں اگر پھیائن سب مختصر کنفرم سبمیٹ پر کلک کر کے یہاں پروسیڈ پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سکسسفلی سبمیٹڈ ہو گئے اور اب مجھے جو انا اوپر میسج بھی آ جائے گا کہ جو انا آپ نے ریکو سنڈ کے دراز جو انا کوئی پروڈکٹ ریٹن کرنے کا تو اوپر آپ میسج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ریسیب ہو گئے اور میرا جو انا پروڈکٹ ریٹن ہو چکا ہے اب آگے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا آگے آپ لوگوں کو ابھی جو انا ریٹن لیبل جو انا پرنٹ کر دینا ہے تو آپ لوگ سمپلی گوگل پر آ جائیں گے تو یہاں آپ لوگوں کو لکھنا ہے دراز ڈوٹ پی کے دراز ڈوٹ پی کے آپ کروم براؤزر میں اوپن کر دیں گے یا کوئی بھی براؤزر میں اس کے بعد یہاں آپ اپنے ایکاؤنٹ کو لوگن کر دیں گے تو یہاں لوگن پر میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں جوانا آپ لوگوں کو اپنا وہی دراز والا اکاؤنٹ لوگن کر دینا ہے جو اپنے فیس بک سے بنایا ہے یا جوانا اپنے دراز پر بنایا ہے تو وہ آپ لوگ اپنا یہاں فون نمبر انٹر کر دیں نیچے پاسوارڈ انٹر کر دیں یہاں یہ انٹر کرنے کے بعد یہاں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طریقے کے انٹرپیس آ رہا ہے یہاں آپ لوگوں کو سلکٹ کر دینا ہے مائی ریٹن تو مائی ریٹن پر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے آپ کا پروڈکٹ شو کرے گا اس کے بعد آپ کا پروڈکٹ شو کرے گا تو پروڈکٹ کے آگے آپ کو منیچ کا آپشن نظر آئے گا تو منیچ پر کلک کر دیں منیچ پر کلک کرنے کے بعد یہاں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مور ڈیٹیل کا آپ لوگ کے سامنے آ چکا ہے یہاں مور ڈیٹیل پر آپ لوگ کلک کر دیں گے مور ڈیٹیل پر کلک کرنے کے بعد تو آگے فرینڈز یہ جو پرنٹ نکلنے والا ہے یہ آپ لوگوں کو تیسیس والوں کو دے دینا ہے یہاں فرینڈز توڑا ویٹ کر لیتی ہیں یہ لوڈنگ ہو رہے ہیں یہاں یہ لوڈنگ اس کا ہو چکا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹ ریٹن لیبل تو پرنٹ ریٹن لیبل یہ جو سائٹ پر لکھا ہوا ہے تو آپ اس پر کلک کر دیں گے یہاں اس پر فرینڈز آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کو ایک پرنٹ نکال کے دے دے گا وہ پرنٹ کیسے تو یہاں میں نے کلک کر دیا پرنٹ والے آپشن پر پرنٹ ریٹن لیبل ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پر کلک کر دیں گے تو یہاں آپ کا جو انا پورا لیبل وہ جو انا شو ہو جائے گا کیو ارل کورڈ وغیرہ ڈیٹیل وغیرہ جو بھی اس پروڈکٹ کے حوالے سے ہیں وہ سارے یہاں شو کرے گا تو یہ فرینڈز شو کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں کو آپشن ملے گا پرنٹ کا تو یہاں سے فرینڈز آپ لوگوں کو یہ پرنٹ کر دینا یہاں پرنٹ پر کلک کریں گے تو یہاں آپ اس کو پی ڈی ایف میں سیو کر سکتے ہیں تو یہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیو پی ڈی ایف تو یہاں میں جو انا سیو پر کلک کر دیتا ہوں اسی نام پر اسی کو ہی کوپی کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں نے سیو پر کلک کر دیا ہے تو یہاں فرینڈز سیو پر کلک کرنے کے بعد اب میں آپ لوگوں کو فائل منیجر میں بھی جا کے دیکھاؤں گا کہ یہ جو انا سیو ہو چکا ہے میرے موبائل میں اس کے بعد میں جو انا اس کا پرنٹ نکال سکتا ہوں تو یہاں فرینڈز یہ جو انا میں نے سیو کر دیا ہے آپ موبائل میں بیک میں جاتا ہوں تو یہاں میں فائل منیجر کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں ڈاکیمنٹس پر میں کلک کر دیتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو اینا فارم یہاں پی ڈی ایف میں نکل چکا ہے اب آپ لوگوں کو اس کا ایک سکرن شاٹ نکال دینا ہے اس کے بعد اس کو اس طریقے سے پرنٹ نکال دینا ہے یہ پرنٹ نکالنے کے بعد آپ لوگوں کو ٹی سی اس کے حوالے کر دینا ہے اور اپنا پروڈکٹ بھی حوالے کر دینا ہے تو ٹی سی اس والے اس کو سمیٹ کر دیں گے لیٹس آج کی ویڈیو کیلئے اتنا ہی تھا اگر آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کریں سبسکرائب میں ملتا ہوں آپ لوگوں کو کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خوش رہیے خوشیاں بانٹے رہیے اللہ حافظ بائے بائے